جی کیا فیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں چیپٹر ایٹین ہم سوری لیکچر فورٹی فائی چیپٹر ایٹین چل رہا ہے ہمارا جو کہ ریلیٹ کرتا ہے کس کنسیپٹ سے کہ کیا ہم اپنے آرڈٹ میں انگیجمنٹ ٹیم کے علاوہ کچھ دوستر لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کا جواب ہے یس اور چیپٹر ایٹین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دو اترہ کے لوگوں سے ہم زیادہ تر ہیلپ لیتے ہیں حالانکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ جو ہیلپ ہم لیتے ہیں یا جو زیادہ اہم ہیں وہ دو طرح کے لوگ ایک انٹرنال آڈیٹر اور دوسرا ایکسپٹ تو یہ چیپٹر میں دونوں کنسیپٹ ڈسکس ہوں گے کہ ہم انٹرنال آڈیٹر سے ہیلپ لینا چاہیں ایویڈینس اپٹین کرنے میں کس طریقے سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم نے ایکسپٹ سے ہیلپ لینی ہو ہم کس طریقے سے ہیلپ لے سکتے ہیں پہلے ہم نے انٹرنال آڈیٹر شارٹ کیا تھا کل کے لیکچر میں ہم نے کچھ انٹرڈکٹری کنسیپٹ پڑھے تھے کہ انٹرنال آڈیٹر کون ہے ایکسٹرنال آڈیٹر کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا ہے اور انٹرنال آڈیٹر کی ایکٹیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز یاد ہیں آپ کو سکوپ انٹرنال آڈیٹر کے سکوپ میں کون کون سکوپیٹیز ہیں تو ہم نے کل کے لیکچر میں ایکسٹرنال آڈیٹر کے ساتھ اس کا ڈیفرنس بھی پڑھا اور اس کے سکوپ میں کیا کیا تھے شامیل ہم وہ بھی بڑھا تو جب اس کی سکوپ آف ایکٹیوٹیز پڑھی تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ انٹرنال آڈیٹر کے سکوپ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایکسٹرنال آڈیٹر کے سکوپ میں بھی ہیں یعنی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ انٹرنال آڈیٹر کا سکوپ آف ایکسٹرنال 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 آڈیٹر کا سکو وغیرہ تو اب ہم آج یہ سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں کہ جب دونوں کا سکوپ جس جگہ پر کومن ہے اس جگہ پر یہ ایکسٹرنل ایٹر نے آکے پروسیجر پر فارم کرنے ہیں لیکن اگر اسی جگہ پر آل ایڈی انٹرنل ایٹر نے پروسیجر پر فارم کیے ہوئے ہیں تو کیا انٹرنل ایٹر کے کام کو ہی یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اچھا کل کے لیکس میں جب ہم نے کنکلوڈ کیا تھا تمہیں آپ کو ایک اہم چیز بتائی تھی کہ انٹرنل ایٹر سے ہیلپ ہم دو طریقوں سے لے سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آر لیڈی جو اس نے پچھلے مہینوں میں اپنا کام کیا ہوا ہے اس کے ورک کو ہم یوز کر لیں ٹھیک ہے اور دوسرا کہ ہم اس کے ورک کو نہیں یوز کریں بلکہ ہم ایکسٹرنل ایٹر کو اپنی ڈیریکشن سوپر بین ریویو میں اسے سکرائی سے کام کروائیں تو دو طرح کی یوزز ہیں ایک اس کے ورک کو یوز کرنا اور دوسرا انٹرنل آڈیٹر کو اپنی سوپر بین ڈیریکشن میں یوز کرنا اس کے لیے سپیسپک ورڈ ہے ڈیریکٹ اسسٹنس ڈیریکٹ اسسٹنس کا مطبع ہے انٹرنل آڈیٹر ڈیریکٹلی ایکسٹرنل آڈیٹر کو اسسٹ کر رہے ہیں ان کے کہے کے مطابق کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے پتائیے ایک یوزنگ ڈیورک ڈیریکٹر کو کس میں اتراز ہو سکتا ہے ڈیریکٹ اسسٹنس میں ڈیریکٹر میرے ترہاں میں دے رہا ہوں اور کام آپ اپنی مرسی سے کروائے ہیں ہاں جو پرانا کام انہوں نے کیا ہوا ہے جو ہم نے اپنے پرپس کے لیے کروایا تھا وہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کر لیں اس میں کوئی ایڈیشن ایفٹ اس کو نہیں کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ ڈیریکٹ اسسٹنس ہو اس کے اوپر سم ٹائم اتراز ہو سکتا ہے تو انٹرنل آڈٹ میں ہم دو حصوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں اس ٹاپک کو using the work of انٹرنل آڈٹر اور ڈیریکٹ اسسٹنس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سارے کا سارا یہ بیس کر رہا ہے using the work of انٹرنل آڈٹر پہ آج کے لیکچر میں ہم یہ سکھیں گے کل کے لیکچر میں ڈیریکٹ اسسٹنس سکھیں گے کہ اگر ہم نے انٹرنل آڈٹر سے ڈیریکٹ اسسٹنس اپٹین کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کب اپٹین کرنی چاہیے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آج کے لیکچر میں کیا سکھنا ہے ہم نے using the work of انٹرنل آڈٹر کے رولز کیا ہیں اگر ہم انٹرنل آڈٹر کے work کو use کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ٹرم کو سمجھے انٹرنل آڈٹر کے کیے گے work کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا رولز ہے ہے requirements کیا ہیں standard ہمیں اجازت ضرور دیتا ہے لیکن کہتا ہے کچھ requirements ہے جن کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ requirements کیا ہے وہ study کرتے ہیں کہتا ہے سب سے پہلے تین بڑی ذمہ داریاں ہیں ہماری تین بڑی ذمہ داریاں جب کبھی آپ انٹرنل آڈٹر کے work کو use کریں گے using the work of انٹرنل آڈٹر جب کبھی انٹرنل آڈٹر کے work کو آپ use کرنا چاہتے ہیں تین بڑی ذمہ داریاں پہلی ذمہ داری evaluate کریں انٹرنل آڈٹر کو اسے انٹرنل آڈٹ دپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنل آڈٹ فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنل آڈٹر بھی کہہ سکتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے انٹرنل آڈٹ فنکشن اور انٹرنل آڈٹ دپارٹمنٹ تو ایک چیز کے دو نام ہے انٹرنل آڈٹر کا مطبع ہے جو انٹرنل آڈٹ دپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے evaluate کرنا ہے internal audit department کو کہ کیا یہ لوگ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں کہ ان کے کام کو استعمال کیا جا سکے ٹھیک ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ decide کرنا ہے areas کہ کن area میں ان کے work کو use کر سکتے ہیں کن areas میں ان کے work کو use نہیں کر سکتے اور تیسرا decision ہے کہ اگر ان کے work کو use کرنا ہے تو ان کے work کو evaluate کرنا ہے ایڈی کو اسے کو آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا اکثر میں اس طرح پر شیئر کرتا ہوں انچی دکان لیکن ہمارے standard یہ کہتے ہیں آپ نے جب کسی expert کے پاس جانا ہے نا تو آپ نے دیکھنا ہے دکان بھی انچی ہونی چاہیے پکوان بھی مٹھا ہونا چاہیے انچی دکان مٹھا پکوان انچی دکان کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے evaluate کرنا ہے اس professional کو اس کا market میں نام ہو اس کی market میں reputation ہو ہم نے اس جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو evaluate کرنا اچھا مجھے بتائیے اگر ہم نے جس بندے سے کام کروا رہے ہیں وہ بندہ evaluate کر لیا کہ وہ بہت competent ہے بہت objectivity ہے اس میں بڑی systematic discipline approach کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو evaluate کر لیا تو جو اس نے کام کیا کیا اس کو بھی evaluate کرنا چاہیے اس کو بھی evaluate کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو بھی evaluate کرنا چاہیے تو اسی لئے standard نے evaluate the internal order function کے ساتھ دوسرا کلیٹ کیا رکھا ہے evaluate ایڈی کوئی اسی اوپر یعنی اس نے جو کام کیا ہے اس کو بھی evaluate کرو یعنی یہ نہیں مشہور حلوائی ہے تو اچھا نام بڑا اچھا ہے اسے order دے دیا بس اور جب اس نے order deliver کیا تو چکے نہیں دیکھا اور جتنا مزیم مشہور حلوائی ہو بھئی اس کو اگر ہم نے کسی تقریب کے لیے order دیا ہے تو sample base پر ایک دور اس گولے چکے دیکھ لینے چاہیے نا کہیں اس میں نمک تو نہیں ہے ہم ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے بنایا کیسے ہے اس کا manufacturing process دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اس کی final output final product اس کو تو evaluate کر دینا چاہیے نا وہ adequate ہے کے نہیں یہی standard ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کبھی آپ نے internal order کے work کو use کرنا ہے آپ نے دو بڑے کام کرنے ہیں ذمہ داریاں تین ہیں بڑے کام دو جو کام کرنا ہے بڑا کام کیا کرنا ہے internal order کو evaluate اس کو بھی evaluate کرنا ہے اس کے work کو بھی evaluate کرنا ہے لیکن ایک decision بھی کرنا ہے کیا کہ کس area میں اس کے work کو use کرنا ہے کس میں use نہیں کرنا تو اگر ہم comprehensive approach کے مطابق دیکھیں تو جب کبھی internal order کے work کو ہم نے use کرنا ہے ہم نے تین کام کرنے ہیں تین کام پہلا کام کیا کرنا ہے evaluate کرنا ہے internal audit function کو details بات میں بتاؤں گا پہلے میں basic concert بیلڈ کر دوں بھائی evaluate the internal audit function کا مطلب جا ہے اس کا مطلب یہ ہے evaluate کرو چیک کرو یہ internal audit والے اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ کام کو use کیا جا سکے اگر اس میں سارے fa pass ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ management کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے ایک بھئی ایسا internal department جو competent ہی نہیں ہے ایسا internal department جو independent نہیں ہے management سے ایسا internal department جو systematic discipline approach اس کے ساتھ کام نہیں کرتا وہ written form میں کام نہیں کرتا زبانی کلام ہی کام کر لیتے ہیں سارے ان کے کام کا کوئی review نہیں کرتا اگر اس طرح کا internal department ہے تو آپ کا standard یہیں پہ ختم کیسے آپ کہیں گے ہم نے evaluate کیا تھا internal department کو یہ اچھا internal department نہیں ہے اس کے ورگ کو use نہیں کر سکتے سب سے پہلا lesson جو standard ہمیں دیتا ہے کہتا ہے تین چیزیں چیک کرنی ہے پہلی چیز کیا ہے evaluate اگر internal department اچھا ہے اچھے سے مراد کیا ہے کمپیٹنٹ ہو objective objective مطلب independent ہو اور اس کی systematic and discipline approach ہو جس جس internal auditor میں یہ تینوں چیزیں ہیں competence, objectivity, systematic and discipline approach وہ اچھا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے work home use کر سکے جس میں competence نہیں یا جس میں objectivity نہیں یا جس میں systematic and discipline approach نہیں اس کے work home use نہیں کرنا یہ بات سمجھ آگئی detail میں بھی discuss کریں کہ main concern build ہو گیا سب سے پہلے standard کیا کرتا ہے اگر internal department کو use کرنا کیا کرو evaluate کرو internet evaluate کرنے میں ہم نے تین چیزیں کون سی دیکھنی ہے competence, objectivity, systematic and discipline approach اگر یہ چیزیں yes ہیں تو کیا کریں آگے چلیں اس کے work کو use کر سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی know ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو خود کام کرو فرض کیجئے پہلے میں ہم پاس ہو گئے internet والا پاس ہو گیا competent بھی تھا objective بھی تھا systematic and discipline approach کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا دوسرا دوسرا lesson standard یہ کہتا ہے اس کو use تو کر لو لیکن اب یہ فیصلہ کرو کہ کس area میں اس کے work کو use کرنا ہے کس area میں نہیں کرنا standard clearly کہتا ہے بھائی جان آپ نے ہر کام اس سے نہیں کرو اس سے اس کا ہر کام استعمال نہیں کر لینا اس کا ہر کام استعمال نہیں کر لینا کچھ areas پہ اس کے work use کر سکتے ہیں کچھ area پہ اس کا work use نہیں کر سکتے ہیں جیسے چھوٹی سی example ایسے areas جن میں risk اور judgment زیادہ ہیں جس میں risk اور judgment گیس کیجئے ایسے areas جن میں risk اور judgment زیادہ ہیں انٹرنائٹ کے work of use نہ کریں اور جن میں risk اور judgment کم ہیں ان میں کر سکتے ہیں اور جن میں درمیان نہیں ہے اندھر تھوڑا سا استعمال کریں دھوڑا کر لیں دھوڑا نہ کریں جیسے اس requirement ہم نے رکھتے ہوئے مجھے بتائیے کیا ہم development cost کی capitalization اور اس کی impairment testing کے لیے internal auditor کی working کو use کر سکتے ہیں اور یہ significant amount ہے جو capitalization یہ risk اگر آپ ججمنٹ میں بھی standard نے چھوڑا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ riskی ہے اس میں risk زیادہ ہے اس میں زیادہ judgments involved ہیں تو پھر اس میں internal auditor کا work of use نہیں کر رہا اور مجھے لگ رہا ہے اس میں judgments involved ہیں اچھا اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ repair expenses verify کرنے ہیں جو internal auditor کی ٹیم نے بھی verify کیا ہمیں آپ ان کے documents کو as it is use کر سکتے ہیں اس اس area میں repair expenses use کر سکتے ہیں کیوں اس میں risk نہیں ہے زیادہ اس میں زیادہ judgments involved نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بتائیے کہ کیا آپ کیا آپ ایسے area جیسے فار example چلیں آپ کو دو تین example دیتا ہوں auditing standard کہتے ہیں آپ جب کبھی کسی client کا audit کرنے کے لئے جائیں اس کی understanding کو pain کرنے ہیں understanding سے براد اس کے سارے system کو سمجھنا ہے اگر ہم خود یہ کام کر رہے نا تو کیسے کر رہے ہیں بھلا ہم client کے system premises میں جاتے ہیں اس کا گدام بغیرہ جو sales department purchase department جس کی بھی understanding obtained کرنی ہے اس system کو گھومتے پھرتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ہر ایک بندے سے پوچھتے ہیں جی آپ کا کیا نام کیا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں شام کو بیٹھ کے اس کو document کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے understanding obtained کی اور اس understanding کو ہم نے document کر لیا یہ کام internal eye department نے already کیا ہے documentation کا کیا ہم use کر سکتے ہیں کیا ہم use کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ہاں اس کو تھوڑا بہت reach ایک ضرور کر لیں ہر کام کو تھوڑا بہت reach ایک ضرور کر رہیں گے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہو سکتا اس نے غلط لکھا ہو تو اس کو reach ایک ضرور کریں گے تیسرا step یہی ہے evaluate adequacy of work کہ internal eye trick کا جو بھی work use کر رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت reach ایک ضرور کرنا ہے لیکن اس کی طرف بعد میں آئیں گے پہلے یہ بتائیے کیا اس ایریا میں work use بالکل تو general rule کیا ہے جس ایریا میں risk اور judgment high ہے وہاں پہ internal eye trick کے work use کیوں باتا standard اس کی reason بتاتا ہے کہتا ہے اس لئے کہ آپ کا internal audit department جتنا مرضی competent ہو جتنا مرضی objective اور systematic approach کے ساتھ کام کر رہا ہو وہ بہرحال اتنا objective نہیں ہے اتنا independent نہیں ہے جتنا external eye trick وہ management سے تو ہو سکتا ہے 100% independent ہو لیکن entity سے کبھی بھی 100% independent نہیں ہو جبکہ external auditor entity سے بھی independent ہوتا ہے اس لئے چونکہ independence کا وہ level نہیں ہے اس لئے آپ ہر ایریا میں اس کے work use نہیں کر سکتے riskی ایریا میں judgments والے ایریا میں آپ نے خود کام کرنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو ان ایریا میں internal audit department اپنی کمپنی کو favor دے لیں دوسرا بھی point سمجھ آ گیا پہلے point میں جب ہم نے standard سے یہ کہا کہ ہم internal auditor کے work کو use کر سکتے ہیں standard نے ہمیں کہا تین کام کرنے پڑیں گے ایک اہلا کام کیا internal auditor function کو department کو evaluate کرنا پڑے گا ہم نے کر لیا پھر دوسرا decision ہے اس کے لئے procedure perform نہیں کرتے یہ decision ہے کیا decision ہے کہ internal audit department والے کے work کو use کر سکتے ہیں کس ایریا میں تو ہمیں standard نے اس میں کیا سمجھا ہے اس concern میں کچھ ایریا میں work کو use بلکل نہیں کر سکتے ہیں کچھ میں تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کچھ میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی تین categories کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں work کو use کر سکتے ہیں کچھ میں بلکل نہیں کر سکتے ہیں کچھ میں less work کو use کر سکتے ہیں وہ ڈیبینڈ ڈیبینڈ کسیس پہ کر رہا ہوتا ہے رسک پہ اور جو judgment ہوتیوں سے چلیے ہم نے کہا ٹھیک ہے سر جو رسکی ایریاز ہیں ان میں ہم اس کے work کو use نہیں کرتے ہیں بلکہ جو moderate رسکی ایریاز ہیں ان میں بھی use نہیں کرتے ہیں lesser risk والے ایریاز میں تو ہمیں internet work کو use کرنے کی اجازت ہے نا سٹنڈ نے کہا بلکل ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر اس نے کہا کہ نہیں اس کے work کو بھی چیک کرو ہم نے کہا یہ کیا جب پتا چل گیا بندہ ٹھیک ہے جب پتا چل گیا بندے سے جو کام کروا رہے ہیں وہ بھی زیادہ لمبا چوڑا complex رسکی نہیں ہے تو پھر جو بھی اس نے کام کیا ہوگا ٹھیک کمپیڈنٹ بندہ ہے آسان سا کام ہے کمپیڈنٹ بندہ ہے آسان سا کام ہے تو جو اس نے کام کیا اس کو بھی ریچیک کرنے کی ضرورت ہے سٹنڈ نے کہا یس ہے یس ہے آپ کا سفیشنٹ اپرویٹ عڈیٹ اپڈیس جب تک آپ اس کے کام کو چیک نہیں کریں گے نہیں بنے گا یہ requirement آج سے پندرہ بیس سال پہلے آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی دنیا نسبتاً ڈیفرنٹ ہوتی تھی اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے اپلائی ہوتے تھیں آجیٹ پروفیشن میں بھی اسی طرح ہے آج سے دس پندرہ سے بیس سال پہلے والے دو ہزار نو سے پہلے والے جو آجیٹنگ سٹینڈڈ ہے وہ بڑے سیمپل ہوتے تھے وہ پتہ کیا کہتے تھے یہ جو چپٹر پڑھ رہنا یہ آدھا ہوتا تھا اس میں اس وقت requirement کیا ہوتی تھی اس وقت requirement یہ ہوتی تھی پہلے سمجھ لیں تاکہ requirement سمجھنے میں آسانی ہوں اس کی نیسیسری کیوں ہے یہ اس وقت requirement یہ ہوتی آپ نے internal audit department سے یا expert سے کوئی کام لینا ہے نا اس کو check کر لیں internal audit والے کو check کر لیں وہ competent objective ہے کہ نہیں expert کو check کر لیں competent objective ہے ان کے work کو check کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ for example اگر expert کی example لینا ہم کہتے ہیں تو اپنی field میں expert ہے اس نے کام کیا تو ہے ہم نے جب یہ دیکھ لیا ہے بندہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کام بھی ٹھیک کرتا ہوگا لیکن بعد میں پتا چلا یہ exemption غلط ہے بعض اوقات بہت competent لوگ ہوتے ہیں کام ٹھیک نہیں کرتے یہ تو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے chartered accountant لیکن پوچھیں نا کوئی technical چیز کام نہیں آتا ہوں ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں competence کا یہ chartered accountant ہمیشہ اچھا کام کرے گا true کے false false ٹھیک ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایکسپرٹ کی آپ نے competence capability دیکھ لی بہت اچھی ہے کسی انٹرنال ایٹر کی competence capability بہترین ہے کیا ایزیوم کرنے کہ اس کا کام بھی ٹھیک ہوگا نہیں بعض ایسا ہوتا تھا کہ انٹرنال ایٹ ڈپارٹمنٹ باقی کام ٹھیک کرتے تھے جس طرح پہ کچھ گڑ بڑ ہوتی تھی نا ڈریکٹر کے ساتھ مل کے یا منجمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو چھپا لیتے تھے باقی سارا کام ٹھیک کرتے تھے بظاہر لگتا تھا کہ بہت اچھا انٹرنال ایٹر فنکشن کام کر رہا ہے اور ان کے کچھ پروسیجر بھی دیکھیں تو بڑے اچھے لیکن کچھ ایریاز پہ جا کے منجمنٹ کو فیور دے تھے اسی طرح ایکسپرٹ سٹارٹ میں پتہ چلتا تھا بڑا مشہور ہے اور کام بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے سٹارٹ میں انڈیپینڈنٹ تھا لیکن بعد میں منجمنٹ نے رشوہ دے کہ اپنی فیور میں رپورڈ لکھ دے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اسی لئے ہمیں مجھے بتائیے کہ ہمیں صرف پروفیشنل کو evaluate کرنا چاہیے کہ اس کے work یا adequacy کو بھی چیک کرنا ہے کام کو بھی دیکھنا چاہیے اس لئے سٹینڈرڈ نے کہا پہلے اس پروفیشنل کو evaluate کرو جس کو use کرنا ہے جسے help لینی ہے پھر decide کرو کس ایریا میں help لینی ہے کس میں نہیں پھر جس ایریا میں help لینی ہے اس ایریا میں جو اس کا کام ہے اس کو بھی چیک کرو یاد رکھیں یہ بڑی critical requirement ہے evaluate adequacy of work خاص طور پر ایکسپرٹ کو بعض اکات اتراز ہوتا ہے کہتا آپ اتنے بڑے سائنس دان ہیں کہ میرے کیا ہوئے کام کو چیک کریں گے تو خود ہی کیوں نہیں کر لیتے ہیں خود ہی منڈ کر جاتے ہیں لوگ بعض اکاتے ہیں تو سٹینڈرڈ اس کی بھی ریزم بتاتا ہے وہ ہم جب ایکسپرٹ والے ٹاپنگ میں جائیں گے پھر ڈسکس کریں گے جب کام چیک کرنا ہے پھر باقی سٹیپس کرنے کا کیا فائدہ جب اس کو میں پچھلے concern سے relate کرنا ہوں جب ultimately financial statements کو ہی verify کرنا ہے تو risk assessment کا فائدہ کیا فائدہ risk assessment risk assessment کا فائدہ یہ کہ اسے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا problem ہے اور ہم نے procedure کی extend کیا رکھنے اسی طرح یہ آگے چل کے بتائے گا آپ کو کہ جو procedure perform کرنے ہیں آپ نے اس کی extend کیا ہونی چاہیے وہ depend کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہتا ہے اس کی extend یہاں پہ جو آپ checking کر رہے ہوتا ہے checking کر رہے ہوتے ہیں اس کی extend depend کرتا ہے ان دونوں کے اوپر آپ کا internal auditor یا expert جس سے help لے رہے ہیں جتنا competent جتنا independent ہوگا آپ کی checking کرنی ضرور ہے checking اتنی کم ہو جائے گے اور area جتنا risk judgment ہوگی اب ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے tune up کرتے ہیں کہ ہمارے procedure کی extend کیا ہونی چاہیے تو مین تین کام standard نے ہمیں بتائی ہیں جب کبھی internal or even یہی flow یہی concept یہی چلیں گے basic concept یہی ہوں گے اس میں internal والے میں ہمیں تین دیں لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں دو فردر ہیں using the work expert میں نہیں ہے یہ expert میں صرف using the work اور expert والا ایک lecture میں بڑی آسانی سے ہو جاتا کیونکہ basic theme یہی چل رہا ہوتا ہے کہ expert کو evaluate کرو area دیکھو کس area میں اس کو use کرنا ہے اور پھر اس کے work evaluate کرو بھئی یہ چیزیں سمجھ آگئی اب اب دوبارہ سے شارٹ کرتے ہیں step one سے اب تھوڑا ڈیٹیل میں اس پورے chapter میں ایک ہی case study وہ بنا سکتا ہے past میں جو بناتا رہا ہے ایک ہی case study اور وہ ہے اس concept میں سے evaluate the internal audit function ہمیں وہ کسی internal audit department کے بارے میں information دے دیتا ہے کہ یہ internal audit department ہے اس میں بی اے پاس لوگ کام کرتے ہیں جس نے بی اے پاس نہ کیا ہو بڑا strict criteria ہے اس کو internal audit department میں entry نہیں دیتے ہیں بتائیے کیا چیز competence نہیں اس طریقے سے information کسی بھی internal audit department کے بارے میں دی ہوگی آپ نے evaluate کرنا ہے کہ یہ internal audit department strong ہے کہ weak ہے ٹھیک ہے اس نے different information دی ہوگی کچھ information strength of internal department کو indicate کر رہی ہوں گی کچھ weak کو indicate کر رہی ہوں گی آپ نے سارے points کو identify کرنا ہے plus والوں کو بھی minus والوں کو بھی اور نیچے پھر end پہ decision دینا ہے اگر plus والے points زیادہ ہوئے آپ کا decision کیا ہوگا کہ یہ internal audit department اچھا ہے اس کے work کو use کر سکتے ہیں اور اگر minus والے پوائنٹ زیادہ ہوئے کہ اچھا نہیں ہے اس کے work کو use نہیں لیکن یاد رکھئے دونوں طرح کی points آپ نے mention کرنے اور بعض بڑی tricky statement دے دیتا ہے اب میں آپ سے ایک question شیئر کرتا ہوں case study اس نے کہا کہ جو head of internal audit department ہے وہ cfo کا badge mate تھا جب دونوں qualify پڑھ رہے تھے اور اس دوستی کی بجا سے head of internal audit اس کا بڑا اچھا فائدہ اٹھاتا ہے وہ کسی بھی وقت management کے کسی بھی department میں پہنچ جاتا ہے اور ان دی spot inquiry کرتا ہے اور اگر اسے کوئی weakness نظر آئے نا تو وہ modern سوچ کا مالک ہے وہ یہ لکھت پڑت میں نہیں جاتا only spot order دیتا ہے اور اس کے cfo کے ساتھ اچھے relation کی وجہ سے جو managerial implies ہے اس کو image data کر دیتے ہیں جس سے time save ہو جاتا ہے evaluate کیجئے یہ internal audit department good ہے یا bad ہے اچھا بظاہر لگ رہا ہے کہ بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہو ہیں لیکن اصل میں اس میں دو problems ہیں ایک objectivity شاباز نہیں بھئی وہ اصل میں اس کا کیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تو وہ identify کر رہا ہوگا لیکن جو cfo کا مسئلہ ہوگا وہ تو identify نہیں کر رہا ہوگا ایک مسئلہ object دوسرا مسئلہ کونسا ہے approach کا اس کی documentation ہے ہی نہیں کام کی documentation ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہ work ہوا ہے کہ نہیں ہوا گھر جا کے case study آپ نے read کر لی سمجھ آگی ساری چیزیں لیکن اس کو لکھا نہیں ہے اور آپ نے آگے کہا سار اگر میں لکھنے بیٹھتا تو دو case study کر پاتا میں نے صرف پڑا ہے پانچ case study کی ہیں مشابہ دینی چاہیے نہیں بھئی ایسے جب لکھنا ہی نہیں سیکھا جب case study کو لکھنا ہی نہیں سیکھا تو پچاس case study کر رہے ہیں exam میں نہیں لکھ پائیں گے present نہیں کر پائیں گے تو ان case study ان پچاس case study کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو لکھنا نہ ہے اور exam میں present نہ کر سکتے اس سے بہتر وہ پانچ case study ہیں جو آپ نے لکھ کے attempt کی ہے presentation آپ کو بتا ہے اور exam میں آپ کم از کم 70-80% اس کو attempt کر دیا تو documentation auditing standard خود سے یہ کہتے ہیں rule آپ کو بتایا تھا نا something not documented is something not done ہمارا profession کا rule ہے کہ جو چیز آپ نے document نہیں کی لکھی نہیں وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی آپ نے کیا ہی نہیں تو جو آگے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے سار پڑھ لیا ہے case study کیا assignment کیا زبانی کلابی کیا تو یہ آپ کے کہنے سے پندرہ سال پہلے ہمیں ہمارے profession میں سکھا دیا تھا انہوں نے کہ جو چیز document نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے نہیں کی ہمیں بھی پتا ہوتا ہے نہیں کی پڑھنے سے کبھی بھی نہیں سمجھ جاتا اس کے اندر اونچ نیچ کیا ہے question کی accounting کی کبھی practice ایسے کرتے ہیں accounting teacher کو کہتے ہیں سار پڑھ لیا بس آیا سمجھ آگے تھی نہیں کہتے ہیں یہ اچھا سچ میں میں بیسے پوچھ رہا ہوں accounting ہاں حل کرنا پڑتا ہے سارا اس میں کچھ hidden adjustments بھی ہوتی ہیں جو آپ اس question کے اندر گسیں balance sheet tally نہیں ہوتی نا تب پتہ چلتا ہے کیا problem سی اس کے اندر یہ adjustment بھی اسی طرح case study کے اندر بھی ایک ایک لفظ میں بعض اوقات adjustment یہاں concept ہوتا ہے concept ہوتا ہے وہ باہر آگے یہ سمجھ آگیا آپ کو ہم نے جب evaluate کرنا ہے step number one بے internal order کیا چیزیں دیکھنی ہے competence objective systematic اس پورے chapter میں جو وہ case study بنا رہا ہے بناتا ہے ایک ہی طرح کی اس میں کیا کرتا ہے وہ ہمیں کسی internal order department کے بارے میں information دیتا ہے اور کہتا ہے comment کیجئے اس کے اوپر ہم نے کیسے comment کرنا ہوتا ہے اس کے plus پڑھ گئے جو اس کے plus point وہ بھی لکھنے ہیں جو minus point وہ بھی لکھنے ہیں اور انڈ پہ conclusion دینا ہے conclusion کے marks نہیں ملے گے conclusion چاہے strong لکھے اس کے marks نہیں marks اس کے ملے گے آپ کی arguments plus اور minus اٹھائے ہیں کے نہیں اٹھائے ہیں جب ہم نے evaluate کرنا ہے internal order function کو تو کیا چیزیں دیکھنی ہیں سب سے حالی competence competence کا مطلب کیا ہے اس کی qualification کتنی ہے experience کتنا ہے حالانکہ internal order qualification required by law نہیں ہے لیکن پھر بھی required نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب کھوڑے کی ہونی نہیں چاہیے بھی اسے پڑا لکھا بندہ ہونا چاہیے ایک ان کے organization ہے شاید میں نے پہلے بتایا تھا IIA institute of internal orders اس کا member ہو تو کیا ہی بات ہے چلو member نہیں بھی ہے کام از کام MBA وغیرہ اس نے کیا اور experience ہو اس کا experience ہو جتنا زیادہ experience جتنی زیادہ qualification ہی specific knowledge ہو specific knowledge ہو کیا مراد ہے اس entity سے related اس industry کا knowledge ہو اس industry کا knowledge ہو mcb cfo یا head of internal auditor جس کا دس سال experience ہے اور PIA cfo جس کا ایک سال experience ہے آپ شاہین airlines کے لئے hiring کر رہے ہیں کس کو prefer کر رہے ہیں PIA کیونکہ اس کا specific experience ہے اس سے پتا ہے کہ اس کی airlines میں کیا مسائل ہوتے ہیں accounting policies کون سے adopt کرنی ہوتی ہے ان کی application estimates کس طریقے سے ہوتے ہیں nature of business کیا ہے یہاں پہ کس طریقے بینکنگ سیکٹر کی اپنی علاج ہے تو اسی لئے صرف یہ نہیں ہے اب دیکھیں میں کہوں آپ سے بھئی میں experience بندہ ہوں teaching میں میرا پندرہ سال کا experience ہے آپ کہیں کہ واہ 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 اور میں کہتا ہوں اچھا اسی لئے میں آپ کو اگلے سیشن سے ٹیکس پڑھاؤں گا آپ کہیں کہ سر جی experience کسی اور چیز میں آپ کا پڑھا کچھ ہو میں کہتا ہوں teaching experience بتائیے صرف teaching experience ہونا چاہیے کہ relevant بھی ہونا چاہیے relevant بھی یہ ہی چیز ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس industry specific knowledge ہے کہ نہیں ہے industry specific knowledge ہونا ضروری ہے اور ہمارے لئے بھی یاد رکھیں کسی بھی client started کرنے کے لئے جاتے ہیں اس کی industry کا knowledge ہونا ضروری ہے ہر industry کے اپنے risk ہوتے ہیں ہر industries کی الیدہ سے accounting policies ہوتی ہیں ہر industry کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں specific تو ہمیں یاد رکھیں اسے industry specific deal کرنا یہ ہی بتا رہا ہے agree کرتے ہیں کہ specific knowledge بھی ہونا چاہیے internal department کے پاس یعنی اس سے training ہونے چاہیے proper جیسے ہماری training ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ان کی بھی training ہونے چاہیے resources sufficient ہونے چاہیے یعنی management کے پاس اگر computers ہیں وہ computer پہ کام کریں internal audit والوں کو انہوں نے copy pencil دیا یہ کام کریں کیا اچھا internal audit کام ہو سکتا ہے یہ ہوسکتا ہے ان کے پاس sufficient resources ہونے چاہیے یہ نہیں management میں 200 لوگ کام کریں انہوں نے دو تین لوگوں کو internal department بنا دیا resources resources human resources technology related resources بھی ہیں clear اچھا مجھے بتائیے internal department competence ہونے چاہیے objective ڈی ہونے چاہیے objective ڈی کا مطلب کیا ہے یہ دھیان سے سن لیں کہ کب independent ہوگا کب نہیں objective ڈی انڈی پینڈنس کا مطلب ہے employment ڈی سین یعنی hiring firing promotion ڈی سین کس کو کرنے چاہیے directors کو اگر directors کریں گے تو objective ڈی ہے اگر یہی کام لیکن اگر scope limit کر دیا جائے directors کہیں بھائی باقی سارے areas دیکھنے ہیں تم نے marketing department میں کوئی چیز ملی دیکھنے تو کیا internal department marketing department کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا سر مجھے تو جو کام آپ نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے نہیں دیکھتا marketing department تو جتنا internal writer کا scope of work کم ہوتا جائے گا نا اتنا ہی اس کی objective ڈی کم ہوتی جائے گا اچھا اگر مجھے بتائیے یہی statement اگر external writer کو دیکھے director کیا آپ نے human resource department میں نہیں جانا باقی جو مرضی کریں کیا ہم مان لے تے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں scope limitation scope limitation ہو تو کیا کرتے ہیں scope limitation ہو تو کیا کرتے ہیں report پہ qualified opinion انشاء باز دیتے ہیں اگر effect material ہو تو qualified اور pervasive ہو تو disclaimer of opinion انشاء باز conflicting responsibilities نہیں ہونی چاہیے conflicting responsibilities نہیں ہونی چاہیے conflicting responsibilities کا مطلب کیا ہے میں آپ سے کہوں test کرو جب آپ test کر لے تو میں کہوں خود ہی check کر لو یہ ہے conflicting نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے internal auditor کے case میں conflicting responsibility کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کوئی ایسا کام نہیں دینا چاہیے جو management کیونکہ اگر internal auditor management management کا کام کرے گا تو پھر check کون کرے گا bank reconciliation دو کام بتا رہا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا management کرے گی اور کون سا internal audio کرنا چاہیے ایک ہے bank reconciliation statement prepare کرنا ایک ہے check کرنا کہ bank reconciliation statement بنانا یہ management تو کرنا چاہیے یہ control ہے control activity اور یہ check کرنا یہ check کرنا کہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہے پہلا کام management کو کرنا چاہیے دوسرا کام internal auditor بلکل ٹھیک ہے اگر internal auditor ہی انوائسز کی approval دیکھ رہا ہو وہ انوائسز کو approve کر رہا ہوگا تو پھر check on کرے گا کہ approval ہو کوئی نہیں چیک کر سکتا اچھا اب یہاں پہ میں نے اس کو technical words میں convert کر رہا ہوں تین ٹرمز ہے تینوں میں فرق بتا رہا ہوں یہ یاد رکھے گا ایک ہی chapter کی base ان پہ کھڑی ہے اس line پہ جو میں آگے بتا رہا ہوں جو concern بتا رہا ہوں اگر management approval کر رہی ہے یہ کہلاتا ہے control activity management کا approval کرنا management کا reconciliation بنانا یہ کیا کہلاتا ہے control activity internal auditor کا check کرنا کہ approval ہو رہی ہے کہ نہیں reconciliation ہو رہی ہے کہ نہیں وغیرہ وغیرہ یہ کہلاتا ہے monitoring of control اور اگر یہی کام external auditor کریں تو یہ کہلاتا ہے test of control monitoring of control اور test of control 100% ایک ہی چیز کا نام ہے فرق صرف یہ ہے اگر internal auditor کریں وہ monitoring of control ہوگی اگر external auditor کریں اور test of control ہوگی تو آگے چلکے آپ پوچھتے ہیں سر control اس chapter میں سب سے زیادہ question پتہ کیا پوچھتے ہیں سب سے زیادہ سر یہ control activity میں اور test of control میں کیا فرق ہے تو کیا فرق ہے control activity آپ بھی لکھ رہے ہیں بعد میں نہیں پوچھنا آپ بھی لکھ رہے ہیں control activity management perform کرتی ہے test of control auditor کرتا ہے control activity اور monitoring of control میں کیا فرق ہے control activity management کر رہی ہے monitoring of control internal auditor کر رہا ہے اور monitoring of control اور test of control میں کیا فرق ہے internal auditor کر رہا ہے اور test of control auditor کریں external auditor کر رہا بھی کچھ بات سمجھائی اب اس چیپٹر میں پہنچ کے چیپٹر ٹویلو میں یہ تو نہیں پوچھیں کہ بات بات جیسے control activity میں test of control میں کیا فرق ہے چلے آگے چلتے ہیں پھر واپس آجاتے ہیں conflicting responsibility clear ہو گئی rotation rotation کہتا ہے اچھا مجھے یہ بات بتائیں جب آپ یہ بھائی جانتے ہیں آپ ہاں جانتے ہیں جب اس کلاس کا پہلا دن تھا اس وقت یہ بھائی جانتے تھے آپ نہیں اتنا نہیں جانتے ہوں گے اچھا اس میں آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں تو پاس بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے سے کچھ دین گزارنے سے familiarity بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر internal auditor کوئی internal audit team میں ایسے لوگ ہیں جو سالہا سال سے چار پانچ چھے سال ہوگے internal audit team کا حصہ ہے اور management میں بھی جو لوگ ہیں چار پانچ چھے سال ہوگے اور وہ بھی ادھر ہی کام کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیے management کے لوگ نہیں پیٹی بھائی نہیں ہوئے management management ہے auditor چور چور ہے سپاہی سپاہی ہے دونوں کے درمیان میں پیٹی بھائی کا کوئی concert نہیں ہے پوچھنا یہ چا رہا ہوں کیا ایسا possible ہے کہ start میں انٹرنال audit unfamiliar ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے چیکنگ کرتے ہوں لیکن جیسے کیونکہ ایک ہی organization میں رہتے ہیں جہاں پہ ساری organization standard یہ کہتے ہیں کہ انٹرنال audit department میں وقتن وقتن rotation ہوتی رہنی چاہیے rotation کا مطلب ہے employees کو change کرتے رہنا چاہیے آپ کو ठीक ہے زیادہ عرصے تک اسے اپنی ٹیم کا حصہ نہ بنائیں 3-4 سال کام کر رہا ہے پھر کسی department میں بھیج دیں جس کا کوئی اتنا زیادہ تعلق واسطہ ڈلکل اب یہ trade-off ہوتا ہے ہماری فرم میں یہ ہوا اکثر فرم میں ایسے practice ہوتی ہے کہ ایک client پہ پہلے سال جس ٹیم کو بھیجانا کوشش ہوتی ہے اگلی دفعہ بھی اسی ٹیم کو بھیجے کیوں بھلا اس سے efficiency بہتر ہوتی ہے تیسرے دفعہ بھی تیسرے سال بھی اسی کو بھیجے کیوں انہیں سارے مسئلہ مسئلہ کا پتہ ہے کونسی information کہاں سے ملے گی کیا مسئلہ ہے کونسی reconciliation ٹیلی ہوتی ہے کونسی نئی ٹیلی ہوتی جو نئی ٹیلی ہوتی کس بینک سے لون لیا ہوا ہے ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے efficiency improve ہوتی ہے تو ان میں familiarity create اسی طرح external ideal بھی same concern ڈپلائی ہوتا ہے تو یاد رکھیں efficiency تو improve ہوگی لیکن objectivity یا independence compromise ہوتی جاتی ہے اسی لئے standard آپ کو کہتا ہے تین چار پانچ سال تک تو چلے باز ہم جاتی ہے لیکن اس کے بعد نہیں اسی لئے practically partners پتہ ہے کیا کہتے ہیں ہم کے partner وہ ہر سال ٹیم میں دو دو تین تین لوگوں کو change کرتے رہتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ جی پانچ سال تک ایک ہی ٹیم گئی اور چھٹے سال انٹائرلی ڈیفرنٹ ٹیم آگے آلٹ کرنے کے لئے وہ پھر اس ٹیم کو تو بڑی problem آتی ہے اس کے بجائے کیا کرتے ہیں ہر سال ایک ایک دو دو لوگوں کو change کرتے رہتے ہیں چاہ کے وہ جو experience ہے وہ بھی transfer ہوتا رہے ٹھیک ہے اور independence بھی compromise rotation والا point سمجھ آ گیا اس میں additional concern میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ internal auditor کے لئے ہے لیکن جس طریقے سے internal auditor کی rotation روٹیشن ہونی چاہیے اسی طریقے سے external auditor کی بھی rotation ہونی چاہیے clear ہوا یہ کام چلی اب یہ اس لئے زیادہ detail میں سمجھایا کہ case study میں test کر سکتا ہے پھر systematic and discipline approach تیسرا point competence بھی دیکھنی ہے internal auditor کو evaluate کرتے ہوئے objective بھی دیکھنی ہے systematic and discipline approach بھی دیکھنی ہے اس میں کیا دیکھنا ہے کہ جس in short جس طریقے سے auditor کام کرتا ہے external auditor اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے systematic and discipline ڈس کا مطلب کیا ہے جس طریقے سے external auditor کام کر رہا ہے اسی طریقے سے external auditor planning کرتا ہے کام کی پھر planning کے مطابق procedure perform کرتا ہے پھر جو procedure perform کرتا ہے اس کو document کرتا ہے پھر جو چیز document ہوتے اسے کوئی senior review کرتا ہے بلکل کرتا ہے تو یہی سارے کام internal auditor کی documentation اس کے بعد پھر کیا quality control standards ہوتے ہیں audit firm میں جو ensure کرتے ہیں کہ ہر procedure quality standards کے مطابق ہو بلکل اسی طریقے سے quality control program internal audit department میں بھی ہونے چاہیے آپ کو بتایا تھا نا ایک دفعہ quality control review review میں اور quality control review میں کیا پھر ہے review اسی ٹیم کے اندر کوئی senior version کر رہا ہوتا ہے اور quality control review اس ٹیم سے باہر کے بندہ وہ بندہ firm کا بھی ہو سکتا ہے firm کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن team سے باہر ہوگا quality control review اسی طریقے سے internal audit department کا بھی quality control review ہونا چاہیے quality control review basically یہ ensure کرتا ہے within the team جو most senior بندہ ہے نا اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیک ہو کہ وہ کام صحیح کر رہا ہے یہ firm کے اندر کی دوسرا پارٹنر ہو سکتا ہے یا internal audit department کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ internal audit department انہوں نے کسی دوسری outsourced کسی دوسری firm کے کسی بندے سے کہا ہو کہ آپ ایک دفعہ ہمارا کام چیک کر لیجے بہرحال quality control program ہونے چاہیے concept سمجھا گیا آپ کو اب یہ ہو گیا ہمارا evaluating internal audit function تین میں سے ایک کام ہو گیا ہمارا تین کام ہم نے کیا کرنے تھے internal audit function evaluate کرنا تھا decide کرنا تھا کس ایریا میں کام work use کرنا کس میں نہیں کرنا adding ratio of work evaluate کرنا تھا اب نیکسٹ areas کیسے select کریں گے کس ایریا میں work use کرنا کس میں نہیں کیا internal auditor کا work ہر ایریا میں use کر سکتے ہیں کچھ areas جن میں بلکل use نہیں کر سکتے کچھ areas ایسے ہیں جن میں کم use کر سکتے ہیں اور کچھ areas ایسے ہیں جن میں کوئی روک روک نہیں آپ use کرنا کونسی areas جن میں internal audit work کو use یعنی کونسی situation ہے جن میں internal audit work کو use نہیں کر سکتے ہیں جب ہاں بلکل main concern جب area میں risk and judgment زیادہ ہوں تب internal audit work کو use نہیں کرنا یا جب internal auditor میں objectivity اور competence کے serious issues ہوں تب بھی ان کو use نہیں کرنا جب internal auditor جب آپ نے internal auditor اچھا یہ والا point زیادہ بہتر تھا اس کے نیچے لکھا ہوتا کہ آپ internal auditor کو evaluate کریں اگر اس میں اوکے ہوتی ہیں چیزیں تو اس کے work کو use کر سکتے ہیں اگر نہیں ہوتی تو اس کے work کو use نہ کریں یہ یہاں پہ ہونا چاہیئے تھا لیکن standard یہاں پہ لکھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں concern ہوئی ہے کہ اگر internal audit department میں serious concern ہیں آپ کو ان کی competence کے حوالے سے ان کی لیکن لیکن 50-50 کچھ مائنس دونوں چیزیں اور اسی طرح risk لیکن moderate اثر میں یہ چیزیں آپ سوچیں انٹرنل ایٹر کی competence ہو objectivity ہو systematic and discipline approach ہو دنیا کا کوئی ایسا thermometer ایجاد نہیں ہوا انٹرنل ایٹر کے ساتھ لگائیں ججمنٹ ہی ہوتی ہے نا اسی طریقے سے کس سیریا میں کتنا risk ہے کتنی judgment ہے دنیا کا کوئی 30 میٹر ایجاد نہیں ہوا جو آپ کو بتا دیں judgment ہوتی ہے اسی لیے standard ہمیں کوئی confirm بات نہیں بتاتا کہ اتنے پرسنٹ risk ہو اتنے پرسنٹ judgment ہو اتنے پرسنٹ competence ہو اتنے پرسنٹ بلکہ وہ ہماری judgment پر چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے آپ اپنی judgment کی بیس پر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ مسئلہ مسائل لگے اس کو evaluate کر لیتے ہیں پھر example دے رہا ہمیں کہ وہ کون کون سے areas ہیں جن میں آپ internal editor کے work کو use کر سکتے ہیں یہ no use کا بتا دیا یہ less use کا بتا دیا یہ more use کا بتا دیا normally ہم کن areas میں internal editor سے work کو use کرتے ہیں سب سے پہلا جب انہوں نے counting and internal control system کی documentation کی ہوتی ہے نا وہ ہم use کر لیتے ہیں documentation of accounting internal control system کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کہ system کیسے چالا ہے جیسے sales system میں ہم نے understanding obtain کرنی ہے client نے document already document بنائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے customer order دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں نیا customer understanding of system ہم دیکھتے ہیں نیا customer پرانا customer پرانا customer ہے تو اس کی credit limit ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اگر order کی amount credit limit سے نیچے نیچے ہو order approve کر دیتے ہیں اگر order کی amount credit limit سے زیادہ ہو order کو reject کر دیتے ہیں یہ کرتے ہیں existing customer کے ساتھ اگر نیا customer ہو تو ہمارا ایک credit department ہے ہم اس کو forward کر دیتے ہیں وہ customer کی financial position کا اندازہ لگا کے اس کو ایک credit limit sign کر دیتا ہے تو یہ دو لاکھ تک کی اچھی حیثیت کی پارٹی ہے دو لاکھ تک سیل کر دو پھر جب order accept ہو جاتا ہے پھر اس کی ایک copy ہم good dispatch department بجواتے ہیں جو due date پہ جو چیزیں order کی گئی ہوتی ہیں ان کو دام سے نکلوا کے customer کو dispatch کر دیتا ہے اور ایک document بناتا ہے جسے good dispatch note کہتے ہیں پھر gdn پھر dispatch department اس gdn کو invicing department بیش دیتا ہے جو اس gdn اور sales order جو order department سے تایا ہوا تھا اس کی بیس پہ invice بناتا ہے پھر invice کی ایک copy customer کو ایک copy accounts department send کی جاتی ہے accounts department sales کی پھر entry pass کرتا ہے debtors debit sales credit یہ سارا sales کا system ہے ہم ہمیں first time کیسے پتا چلے گا جب client جب client premises میں جا کے walkthrough کریں گے لیکن اگر یہ سارا system مال ایڈی internal ایڈی department ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے flow charts کے ذریعے سے یہ ہمارے چارڈ یہ پورا ایک flow chart ہے sales system کا اس میں یہ چارڈ department ہے یہ order ہے یہ dispatch ہے یہ accounting department ہے اس department میں یہ یہ بندہ یہ ایکٹیوڈی پرفارم کرتا ہے اس میں یہ یہ تو بتائیے یہ ایک صفحہ ہمارے لئے کام کا ہے کہ نہیں ہم اسے لے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو reach ایک بھی کرتے ہیں یہ procedure بھی پرفارم کرتا ہے لیکن بھارا یہ area کام کا ہے آگے چلتے ہیں risk assessment اگر internal order دیکھیں کسی بھی جگہ پہ اگر risk ہے نا تو auditor کو بعد میں tension ہوتی ہے پہلے تو business کرنے والوں کو tension ہوتی ہے کہ یہ risk ہے اگر اس کو address نہ نہ کیا ہمارا business ڈوب سکتا ہے تو مجھے سوچ کے بتائیے کیا risk assessment صرف external order کرتے ہوں گے terminal order بھی کرتا ہوگا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے گا internal order کی کوئی سوٹ بتا سکتا ہے internal order کی risk assessment میں اور external order کی risk assessment میں بڑا فرق کیا ہوتا ہے بھلا شاوار internal order کی limit زیادہ ہوتا ہے اس کا scope زیادہ ہوتا ہے اس نے زیادہ risk identify کرنے ہوتے ہیں external order کا focus صرف financial statement بھی ہوتا ہے external order والے risk ہوں کہتے ہیں undid risk اور internal order کا focus پورے کے پورے بزنس پہ ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق financial statement سے ہے یا نہیں ہے اسے کہتے ہیں business risk تو internal order کا focus کس کے پورے ہوتا ہے business risk کے اوپر external order کا focus کس کے پورے ہوتا ہے audit risk financial statement کی حد تک limited ہوتے ہیں وہ risk وہ business risk جو financial statement کو effect کرتے ہیں وہ audit risk بھی ہیں external order ان سے concerned اور وہ والے business risk جو financial statement کو effect نہیں کرتے وہ کیا وہ کیا وہ business risk تو ہیں audit risk نہیں ہے تو business risk audit risk میں فرق سمجھا ہے کون سے والے زیادہ ہوتے ہیں بزنس رسک ہم پریکٹیکلی باتے کیا کرتے ہیں انٹرنل آئیٹر والے کو جا کے کہتے ہیں سر آپ نے جو business risk identify کیا ہمیں list تو دے دیں وہ کہتا ہے وہ تو پورے بزنس کے risk ہے آپ کو اس سے کیا کہ آپ نے خود بزنس کرنا ہے ہم کہتا ہے نہیں ہم نے بزنس نہیں کرنا اور وہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے سارے کہ سارے بزنس رسک ہم سے relevant نہیں ہے لیکن انہی کے اندر کچھ ایسے risk بھی ہیں جو financial statement کو effect کرتے ہیں ہم وہ نشان لگا کے صرف وہ والے risk نکالنا چاہتے ہیں audit risk سمجھایا business risk اور audit risk میں فرق concern سمجھایا تو مجھے بتائیے سارا آپ نے بتانا ہے یہ business risk ہے کہ audit risk ہے کہ دونوں ہیں آپ گاڑی پہ گئے ایک پیٹرول پمپے پیٹرول بھرمانے کے لئے اور اس نے آپ کو پانچ چنگ جی پہ گئے چلے ٹھیک ہے چنگ جی پہ گئے آپ نے کہا دو سو کا پیٹرول ڈال دو اس نے ایک سو ستانوے روپے ستائیس پیسے کا پیٹرول ڈالا اور کہا سر باقی پیسے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں چلے جائیں آپ اب آپ چلے گئے بتائیے یہ risk ہے کوئی کیا اس کا financial statement پہ کوئی impact آئے گا نہیں کیونکہ اس نے basically کیا کیا پیٹرول پمپ ایک سو سنوے روپے تھے نا اس نے sale ایک سو سنوے کی record کی لیکن اوپر کے تین روپے اپنی جیب میں رکھ دی ہے اس سے اس پیٹرول پمپ کی reputation تو effect ہوگی financial statement miss rated نہیں ہے یہ business risk تو ہے audit risk نہیں ہے برگر کھانے کے لئے گئے اس میں سے کوئی دوم نکل آئے کسی چیز کی پیسے دے چکے آپ پیسے دے چکے اس کے بعد کب ہوئے اور جو پیسے آپ نے دیئے ہیں وہ ریمنیو ریکارڈ ہو چکا ہے business risk ہے کیا audit risk business risk ہے کیونکہ آئندہ اس کی future sale کم ہوگی لیکن کیونکہ future sale کم ریکارڈ ہوتی نہیں historical financial statement میں یہ audit risk نہیں ہے classic example ایک جگہ پہ اس نے دی تھی ایک جگہ پہ classic example business risk اور audit risk فرق کو سمجھنے کے لئے اس نے کہا اگر کوئی بینک جنگل میں جا کے اپنی برانچ اوپن کر لے اس میں audit risk zero ہے نہ کوئی transaction ہوگی نہ financial statement میں miss statement ہوگی لیکن business risk 100% ہے سارے کا سارا loss جتنا بھی خرچہ کریں گے سارے کا سارا loss میں جائے تو یہ business risk اور audit risk میں فرق سمجھا رہا آپ کو business risk اگر ایک اپ ہمیں کہے نا evaluate کرو ہم نے business man بننا ہے auditor نہیں بننا ہم نے صرف financial statement نہیں باقی چیزوں کے اپنے فوکس کرنا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہمارا کسٹمر خوش رہے اسے اچھی services ملے product اچھی ہو لیکن جب وہ کہے audit risk identify کرو ہم نے auditor بن کے سوچنا ہے پھر ہم نے کہنا ہے باقی چیزیں کو گولی مارو ساری رات generator چلتا رہا ہے چاہے بجلی بھی آرہی تھی ہمیرے کو کوئی tension نہیں ہے financial statement میں تو پورا خرچہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا ہم نے صرف financial statement سوچنا بزنس اس کو audit risk میں ڈیفرنس ہمجھ آیا ٹھیک ہے کوئی آپ سے پوچھے دونوں میں کیا فرق ہے کوئی technical بات نہیں کرنی کوئی لمبی چوڑی ریفینیشن نہیں بتانی جو لکھی ہوئی ہے simpel اتنا کہنا ہے کہ businessman بن کے سوچو جو چیز غلط لگے وہ business risk ہے اور auditor بن کے سوچو financial statement میں جو بھی غلط ہی ہو سکتی ہے وہ audit risk ہے یہ صورت یاد رکھیں گے اچھا آج کے لیکچر میں باقی سارا کچھ بھول جائیں کوئی problem نہیں ہے لیکن وہ جو میں نے آپ کو control activity monitoring of control test of control میں فرق بتایا ہے اور پھر audit risk اور business risk میں فرق بتایا ہے یہ نہیں بھولنا یہ case study والی چیزیں باقی کہ تو آپ میں کچھ بھی نہ نہ پڑھا ہوں آپ گھر جا کے پڑھیں گے آپ یاد کر لیں گے میں پورا confident ہوں confidence لیکن یہ case study میں جو concept test ہوتا ہے ہمیں تسلی سے پڑھا دیا تو باقی ان میں مجھے کوئی اتنی زیادہ problem نہیں بارہال آگے چلتے ہیں concept of control internal writer کرتا ہے ہم بھی use internal writer کیوں نہیں کرتا یہ نو والا کون تھا monitoring of control میں پڑھاتا تھا پہلا point یہ ہی تھا یہ کیا ہے کون تھا نو والا بتائے اچھا تسلی سے باز آئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھا ہوں تو test of control پھر substantive procedures بھی لیکن کون سے substantive procedures involving کیوں high judgment high judgment پہ خود کام کرنا ہے observation of inventory count inventory آپ کو پتہ اگر 20 branch چیز ہے یا external لیکن لیکن والے 100% کو کرتے ہیں تو مجھے پتائیے جن یہاں پہ ان warehouse کی بات نہیں ہو رہی جن پہ وزیٹ کر رہا ہے وہ تو خود کرے گا یہاں پہ ان warehouse کی بات ہو رہی ہے کہ اگر internal audit والوں نے کچھ extra warehouses کو وزیٹ کیا ہے اس میں کچھ obsolete identify کی ہے تو کیا ہم as auditor اس adjustment کو ہم خود بھی اس کو carry کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے نہیں یہ ہم نے identify نہیں کی اس لئے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہیں گے تو inventory count observe کرنے میں internal identity لیکن یہ ان areas کے لئے ہے جن میں خود وزیٹ نہیں کرتا یہ نہ ہو اگر external ایٹر خود گھر میں بیٹھا ہے اور internal audit والے کام کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اپنے وہ ٹھیک نہیں ہے خود کام کرنا ہی کرنا یہ جن میں خود نہیں کسی وجہ سے کام کر رہا وہاں test of compliance environmental laws environmental laws یعنی وہ ہر وہ law general rule جو financial statements کو effect کر سکتا ہے اس کی testing دیکھیں گے internal writer نے کی ہے تو کیا compliance آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی internal writer چیک کرتا رہتا یہ والے laws ہیں ان کی requirements پوری ہو رہی ہے کہ نہیں یہ والے laws ہیں ان کی requirement پوری ہو رہی ہے کہ نہیں اس کے اندر ملتے جلتے دوست چیزیں اگر کسی law کی violation کریں تو کیا ہوگا company کے اوپر کوئی law applicable ہے company دو چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے جب کبھی violation ہو ایک soft version وہ کیا ہے penalty بے کرنا پڑ سکتی ہے دوسرا hard version وہ کیا license cancel ہو سکتا ہے اگر law کی nature ایسی ہے وہ license بھی cancel ہو سکتا بعض اوقات پنجاب food authority جاندی والے آتے ہیں انہیں پتا چلیں ملاوڑا دودھ گرا دیتے ہیں سارے کا سارا یہ ایک طرح سے penalty سمجھ لیں تو باز اوقات اس کا license cancel کر کے کہتے ہیں چلو بھائی تھانے تو اسی طریقے سے bank سے loan لیا اس کی بھی requirements ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں اگر loan لیا loan کی requirement پوری نہیں کی کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے پہلا soft version کے penalty بے کرنا پڑ سکتی ہے دوسرا hard version bank کہہ سکتا ہے کہ میرا سارا loan واپس کرو اور اگر آپ loan واپس کرنے کے قابل نہیں ہیں جو کہ نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے اس قابل ہوتے تو loan دھوڑی لیتے ہیں تو پھر going concern پر ڈاؤٹ کریڈ ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے license cancel والی کی طرف بات جا رہی ہے تو law کی compliance ہو رہی ہے کہ نہیں internal advance check کر رہے ہوں گے ہم بھی اس کی report دیکھ لیں کہ جس جس لاکھ اس نے کہا violation ہو رہی ہے ہم بھی report کریں گے اس کی violation ہو رہی ہے اور tracing transaction throughout the accounting system یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ transaction جیسے general سے ledger ledger سے trial trial سے income general balance chain میں صحیح posting ہو رہی ہے یہ posting کے ساتھ سے تو یہ کچھ examples تھی کس چیز کی examples ابھی تک ہم نے دو چیز سکھی پہلے evaluate کیا جن کو یہ سکھا کیسے میں اس کا بگ یوز کرنا ہے کس میں نہیں یہ چھ ساتھ example حاصل طور پہ اگلی بات اور آخری چاہیے صرف پاس میرے میں میں یہ نہیں پڑھاتا ٹھیک ہے یہ نہیں پڑھاتا چاہیے پڑھانا تو میں نے کنفرم ہے آپ نے شور مچانا ہے تھوڑا تو مچا لیں مجھے کوئی طرح بڑھانے بڑھانے بیسے سمجھ آ رہی ہیں نا تیسرا step کیا ہے ایڈیگویسی آف ورک ایویٹ کرنا کہ وہ ایڈیگویٹ ہے کہ نہیں جو یعنی کام کیا ہے انٹرنیٹ والوں نے اب اس کام ذرا گوھر سے سنیے اس کے کام میں کیا چیزیں چیک کرنی ہے ہم نے دیکھنا ہے کیا اس کا کام پروپرلی پلینڈ پرفارم ڈاکومنٹ ریویو ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ تو ہم نے ادھر دیکھنے لیا ہوا یہ پہلے ہم اندازہ لگا رہے تھے ہیڈیگویسی انٹرنیٹ والوں نے دس ہزار سیلز کی ٹرانسیکشن ہے چیک کر کے کہا وہ سب کچھ ٹھیک ہے ایڈیڈنٹ تو لی ہے کیا سفیشنٹ ہے انٹرنیٹ والوں نے 100% کام کرتے ہیں لیکن سم ٹائم سیمپل بیس پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں ان کا سیمپل سائز بھی ریزنیبل ہونا چاہیے اگر کام کو پلان تو کر رہے ہیں پروفارم کر رہے ہیں ڈاکومنٹ کر رہے ہیں ریو کر رہے ہیں لیکن ایبیڈنس سفیشنٹ نہیں ہے تو پھر ہمارے کام کا نہیں ہے ایبیڈنس کی بیس پہ جو کنکلوئین پہ پہنچے ہیں وہ کنکلوئین ٹھیک ہے کہ نہیں جب ہم آڈٹ میں ورڈ کنکلوئین بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دو ہی کنکلوئین ہاں جی اپیرین بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیز ٹھیک ہے یا چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا جو کنکلوئین ہے وہ ایبیڈنس کی بیس پہ ہی ہے کنکلوئین کنسسٹنٹ ہے ایبیڈنس کے ساتھ ایبیڈنس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کلائنٹ نے اس سال اب دیکھیں ایک ورکنگ پیپر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے ایبیڈنس کنکلوئین کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کے نہیں یہاں پہ سکھا کیا رہا ہے آپ کو کہ انٹرنال آئیٹر جو کام کرے اس کا ایبیڈنس کنکلوئین کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے آپ ورک کو ایڈیوکویٹ کر رہے ہیں انٹرنال آئیٹر نے کہا یہ سر دیکھیں میں نے ڈاکومنٹ کیا کام پڑھ لیں آپ نے اٹھایا پہ سفاہ آپ نے کہا ہاں ڈاکومنٹیشن تو ہے تو اب میں لیکن دیکھ رہا ہوں ایبیڈنس بھی سفیشنٹ اپروپریٹ ہے کے نہیں اور کنکلوئین کنسسٹنٹ بھی ایبیڈنس ہے کے نہیں اس نے کہا کلائنٹ نے ڈیورنگ دیئے ایک فکس ایسٹ خریدا لیکن چونکہ اس فکس ایسٹ کو استعمال نہیں کیا گیا اسی لئے اس پر کوئی ڈاپریسیشن چارج نہیں کی گئی کنکلوئین کیا ہے سیٹس فیکٹری بتائیے کیا اس ورکنگ پیپر میں کوئی پرابلم ہے کے نہیں کیا پرابلم ہے ایبیڈنس اور کنکلوئین میں کنسسٹنسی نہیں ہے ایبیڈنس جس کنکلوئین پہ پہنچانا چاہتا ہے اس پہ نہیں پہنچ رہے ایبیڈنس کہہ رہا ہے کنکلوئین کیا ہے اور پھر اگر کوئی ایکسیپشن ایڈنٹیفائی ہوئی ہے ایکسیپشن ایڈنٹیف اسے پروپرلی ریزولو ہونا چاہیے یہ کنسیپٹ ہم نے کنفرمیشن میں بھی سیکھا ہے بتا سکتے ہیں کیسے کہ اگر کوئی ایکسیپشن کہتے ہیں کس کو ہیں ڈیفرنس کو انکنسسٹنسی کو ڈس ایگریمنٹ کو کلائنٹ نے کہا میں نے پچاس لاکھ لینا ہے ڈیٹر نے کہا میں نے تو تیس لاکھ دینا ہے ایکسیپشن ہے اس پہ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ریزولو کرنا چاہیے ریزولو کرنا چاہیے نا اب وہ آگے ہم نے پروسیجر پڑے تھے کہ ریکنسیلیشن بنوائیں گے بغیرہ بغیرہ یہاں پہ بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے جو بھی ایکسیپشن اگر ایڈنٹی فائی ہوئی ہے نا اس کو پروپرلی ریزولو ہونا چاہیے بس اتنا کافی ہے اور نہیں پڑھا رہا کیونکہ جو اسائنمنٹ ہے نا اس میں یہ کنسیٹ بھی میرا خیالہ ڈسکس ہونا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کو کل باہر آہ پھر سے کوئی کورو دے دوں گا آپ کو اس پوائنٹ کا بھی لیکن جب ہم نے جب ہم نے انٹینلا آٹیٹر کے برک کی ایڈیوکیسی کو ویلولیٹ کرنا چار چیزیں کونسی دیکھنی ہے اور کوئیشن کی گور سے سن لے میرے بھائی کرنا چار چیزیں کونسی دیکھنی ہے ایوی ایٹنگ انٹرنال آڈیٹ ڈپارٹمنٹ اور چیز ہے ایوی ایٹنگ ایڈیو کسی ہوا اور چیز ہے خدا کا حوف کر رہے ہیں اچھی بلی ساری تیاری کر کے پھر کوئسنگلت کر رہے ہیں وارک آس پراپلی پلان پروفارن ڈاکومنٹ ریویڈ سفیشنٹ ایپروپیٹ آڈیٹ اپٹن سٹین ہوا کے نہیں ہوا کنکلوین ایپروپیٹ تھے کے نہیں کنسیسنڈ بیڈنس اور اگر کوئی ایکسیپشن ہے ریزول ہوگی کے نہیں اگر ان سب کا جواب یس ہے تو مبارک ہو آپ کو خود کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی کا جواب نو ہے خود کرنا ہے چلیے آج کا لیکچن یہاں پہ ختم کرتے ہم اللہ حافظ موسیقی موسیقی